آئیے شروع کرتے ہیں نیوز پت پر سفر سب سے پہلے ایسی تصویریں جن کا ذکر سرے راہ ہے یہ تصویریں سرکیوں میں بھی ہے اور سوشل میڈیا پر بھی ہے ان سے آپ کا باخبر ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ چوراہے پر انہی کی چرچہ ہے اور چرچہ اونٹ پر بیٹھے سانسد کی بھی ہے دیکھیں راجستان کے باسوارہ سانسد راج کمار روت الگ طریقے سے سانسد میں شپت لینے پہنچے دراصل وہ اونٹ سے سانسد کے پاس تک آئے لیکن پھر پولس نے انہیں اونٹ سے آگے جانے نہیں دیا اس کے لئے سرکشہ کی دلیل دی گئے راج کمار روت بھارت آدیوازی پارٹی سے سانسد ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ اونٹ سے اس لئے جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ راجستان کی سنسکرتی سے دیش کو واقف کروا سکیں اونٹ جو ہے وہ جس طرح سے ایک وہان کی روپ میں اپیوک کیا جاتا ہے اس کو راجستان کا جہاج کے روپ میں کہا جاتا ہے تو یہ کوئی پسوک رورتہ میں نہیں آتا ہے اس ایکٹو کو میں نے پڑھا ہے اس کے بعد ہی میں نے اس کو چوئیس کیا گیا ہے اس ایکٹو کو پسوک رورتہ کا ایکٹو کو پڑھ لیا ہے میں نے اور پڑھنے کے بعد ہی ہم نے اور میرا نومینیشن بھی کئی بار اسی پہ ہوا ہے اوریسا کے سی ایم موہن چر ارمان جی اور ان کی ماں کا بھاوک ویڈیو سامنے آئے دراصل مکہ منتری بننے کے بعد موہن چر ارمان جی پہلی بار رائے کلہ میں اپنی ماں سے ملنے گاؤں پہنچے جہاں گاؤں میں ان کا زوردار سواگت کیا گیا اس دوران سی ایم کی ماں نے خود موہن چر ارمان جی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا ہے اپنے گاؤں میں مکہ منتری نے کل دیوی دیوتاوں کا بھی اشروات لیا مدھ پردیش کے کھرگون میں ندی کے تیز بہاو میں بہرہے تین گھپوں کو کسی طرح بچا لیا گیا اس کے لئے وہاں مانو شنکھلا بنائے گئے اس ریسکیو کا ایک ویڈیو بھی سامنے آئے بتایا گیا کہ تینوں یوہاں ویدہ ندی میں نہانے اترے تھے اس دوران تیز بہاو ہونے کی وجہ سے انہار کی طرف چلے گئے اگر پھر ان کے ساتھ آئے خوشیب کو نساح دکھایا اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر مانو شنکھلا بنائے اس کے ذریعے پہلے ندی میں جھوپ رہے دو یوکوں کو نکالا گیا پھر ایک اور یوک کو بھی جھوپنے سے بچا لیا یوپے کے پریاغرات سے اترکن گھومنے گئے ایک یوک کے ساتھ عجیب وغری باخیہ ہوا دراصل ایک وارٹر فال میں نہاتے سمیں اس یوک کے ناک میں زندہ جھوپ چلی گئے لیکن اچھی بات یہ رہی کہ راکشو نے سمیں رہتے آپریشن کر اس کیڑے کو نکال لیا بتا گیا کہ نہاتے سمیں یوک کو کچھ پتا نہیں چلا لیکن جب وہ گھر آیا اور ایک دو دن بیتنے کے بعد اس کو ناک میں کچھ ہونے کا حساس کو تو وہ اس بات کو لے کر ڈاکٹر کے پاس پہنچا پھر جب ڈاکٹر نے اس کی جانچ کی تو سبھی لوگ حیران رہے بتا گیا کہ یہ کیڑا یوک کے ناک کے اندر خون کو چوس رہا تھا لیکن رہت کے بعد یہ رہی کہ وہ دماغ یا پھر آنک کی طرف نہیں گیا تھا زندگی کا سفر سوہانہ ہو اس کے لئے صاف دھان رہنا ضروری ہے روز مرہ کیاپا دھاپی میں کچھ دیر بیٹھ کر سوچنا سمجھنا بھی ضروری ہے کیا آپ کیا اس پاس کیا ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہماری زندگی ہمارا پریوار کیسے پرباوت ہو سکتا ہے اس لئے ہورن بجا کر باقابر کرنے والی خبر ضروری ہوتی ہے اور آج کی ایک خبر کھانے کی چیزوں میں بڑھڑا ہی مہنگائی سے جڑی تھے دیش میں شاکہاری کھانا یعنی کی ویج مہنگا اور مانسہ ہاری کھانا یعنی کی نونویج سستہ ہو رہا ہے اس تھالی کی اوسطن قیمت اتر دکشن پورو اور پشم بھارت میں جھٹائے گئے آنکڑوں کے آدھار پر تیہ کی گئی مائی کا مہینہ نونویج لورز کی جیب کے لئے گرب رہا وہیں ویج کھانا پسند کرنے والوں کی جیب زیادہ ڈھیلی ہوئی پیاس ٹرماتر کی قیمتوں نے ویج تھالی کی قیمتوں کو 8.6-9 فیصدی تک بڑھا دیا ہے وہیں چکن کے گھٹے دام سے نونوش تھالی کی قیمتیں کم ہوئی ہیں ایسے میں مہنگائی کی مار سے بچنے کے لئے خود بھی سترک ہو جائیں اور دوسروں کو بھی سافدھان کرنے کے لئے ہارڈ بجائیں لوگ کی جیسی چیز تھی جو گریب لوگ کیا جہی رائطہ بنا کے اپنا کھا لیتے تھے وہ بھی ساکر کا کلو ہوگا ہے سب کی اچھل پہ کلو ہو گئی ہے اس پہ پہنگا کیا ہوگا بتاؤں گرہاں تو آ رہنگ کو کھانا ہی ہے کم لیتے ہیں ایک کلو تو پرلے آتا کلو لے رہنے لیا پاؤ کلو لے رہنے لیا پونٹیٹی کم کر دیتے ہیں آپ کو یہ جان کر شاید آشٹری ہوگا کہ اگر آپ شاکہری یعنی ویج ہیں تو کھانے کے لئے اب آپ کو زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑیں گی وہیں اگر مانسہری یعنی نونویج ہیں تو سستے میں کامنے پڑ جائے گا دراصل ابھی دیش میں ویزیٹیرین تھالی مہنگی ہے اور نونویج تھالی سستی ہے نومبر 2023 کے بعد سے کھادے مہنگائی در آٹھ فیصدی کے اوپر بنی ہوئی ہے اور ایک سال میں ہی یہ لگ بھک تین گناہ بڑھ گئی کھانے کا سامان کتنا سستا مہنگا ہوا اسے کنجیومر فوڈ پرائز انڈیکس یعنی سی ایف پی آئی سے ماں پا جاتا ہے مہی 2023 میں دو دشملب نو ایک فیصدی تھی جو مہی 2024 میں بڑھ کر آٹھ دشملب چھے نو فیصدی ہو گئی اس کا مطلب ہوا کہ ایک سال پہلے جو سامان خارجتے تھے اب وہی خارجنے کے لئے آٹھ دشملب چھے نو فیصدی زیادہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے ریٹنگ ایجنسی کرسل ہر مہینے ویچ اور نون ویس تھالی کے خیمتوں پر ایک رپورٹ جاری کرتی ہے رپورٹ بتاتی ہے کہ ویس تھالی مہنگی تو نون ویس تھالی سستی ہوتی جا رہی ہے مئی میں ویس تھالی کی عوصد قیمت بڑھ کر 27.8 روپے ہو گئی اس سے پہلے اپریل میں ویس تھالی کی عوصد قیمت 27.4 روپے تھی جبکہ ایک سال میں ویس تھالی کی خیمت 9 پرتشت مہنگی ہو گئی ہے اور دوسری طرف نون ویس تھالی کی عوصد قیمت ایک سال میں 7 پرتشت سستی ہو گئی مئی میں نون ویس تھالی کی عوصد قیمت 55.9 روپے رہی جبکہ مئی 2023 میں یہ 69.9 روپے تھی آپ جانتے ہی ہیں مہنگائی ہوگی سب سے پہلے تھوڑا سا ریڈز بتایا ہے ٹماٹر کتنا روپے کیلو ٹماٹر ایسا ہولسل مارکیٹ 37.8 روپے اور پیاز پیاز ہے آپ کا 40 روپے ریٹیل ہے ہولسل میں 36 ہے آلو آلو بھی 35 ہے کرسل نے ویس تھالی میں روٹی، سبزی، پیاز، ٹماٹر، آلو چاول، ڈال، دہی اور سلاد شامل کیا ہے مہیں 99.9 دھالی میں ڈال کے جکھر چکن کو شامل کیا گیا ہے ویس تھالی مہنگی ہونے کا سب سے بڑا کاران سبزیاں ہیں ایک سال میں ٹماٹر 49 فیصدی آلو 41 فیصدی اور پیاز 43 فیصدی تک مہنگا ہو گیا ہے جبکہ 99.9 دھالی کے سستے ہونے کی وجہ بروائلر کی قیمتوں میں گراوچ ہے ایک سال میں بروائلر کی خیمت 16 فیصدی تک گر گئی ایسی میں سوال ہے کہ کھانا کیوں مہنگا ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے کئی وجہ ہیں رپورٹ کے مطابق فود ایکسپورٹ پر روک ایمپورٹ پر ٹیریف کم کرنے کا بھی کچھ خاص فائدہ نہیں دکھا وہیں پچھلے سال کئی علاقوں میں سوکھا پڑا تھا اور اس سال زیادہ تر راج جمعے گرمی نے کہہ بڑھا ہے جس کے وجہ سے ڈالیں سبزیاں اور انار جیسی کھاتے پدارتوں کی سپلائی میں کافی کمی آئی ہالانکہ عام طور پر گرمیوں میں سبزیوں کی سپلائی کم ہو جاتی ہے لیکن اس بار کچھ زیادہ ہی کمی آئی اس کی وجہ یہ رہی کہ دیش کے زیادہ تر حصے میں تاپمان سامانے سے چار سے نو ڈگری سلسیس تک زیادہ رہی چلچلاتی گرمی کے کاران اور سبزیاں بھی خراب ہوئے پیاز, ٹاماتر, بینگر اور پالک جیسی فضلوں کی بہائی میں رکاوٹ آ رہی ہے عام طور پر کسان مونسونی بارش سے پہلے سبزیوں کی بہائی شروع کر دیتے ہیں لیکن اس سال گرمی کے کاران اس پر اثر پڑا ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے جو بھی پیدائی سے کم ہو رہا ہے ادھر جیسے سبزیاں ہیں پہاڑی چھتروں سے آ رہا ہے ہمارا لوکل نہیں آ رہا ہے برسات نہ ہونے سے پیدایس کم ہو رہا ہے جو چیز ہمارا پانچ روپے تھا آج وہ بیس روپے کلول آ رہا ہے کرایا جہاں پانچ روپے تھا وہاں جیادہ کرایا لگ رہا ہے کرایا میں ہمارا وجن مار کھا جا رہا ہے اس وجہ سے پیچھے سے ہی کسان سے ہی مال کم آ رہا ہے آپ یہ جان کر ہیران ہو سکتے ہیں کہ پچھلے ایک سال میں سبزیاں اور دالیں ہی سب سے زیادہ مہنگی ہوئیں مئی دو ہزار چوبیس میں سبزیوں کی مہنگای در ستائیس درشم لب تین تین فیصدی اور دالوں کی سترہ درشم لب ایک چار فیصدی رہی ایک سال پہلے تک جتنی سبزیاں ایک سو ایک سٹ روپے میں خارج سکتے تھے اب اتنی ہی خارجنے کیلئے دو سب آنچ روپے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں گلوبل مارکٹ میں بھی اس بات پروڈکشن کافی کم ہے آفٹرییا، کینیڈا یا ہم ادھر برما کی بات کریں انڈیا میں بھی ہم نے دیکھا پچھل کے اندر بھی کافی کمی تھی لگ بک 20% کا جم پچھلے سال کے مقابلے بڑھا ہے لیکن یہ جو آلو پیاس ٹماٹر کی بات کریں یہ سیزنل بھی ہے جیسی ہم مانسون آن سیٹ ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم جنرلی دیکھتے ہیں کہ ایسے آئٹم کی ڈیمانڈ بھی بڑھ جاتی ہے اور کہنا کئی جو رین فال سٹارٹ ہوتی ہے تو ایسے ٹائم پہ یہ آئٹمز کی کہنا کئی سپلائی پورتی نہیں ہو پاتے ہانا کہ سال مانسون نے سمیسے پہلے انٹریواری لیکن اب بھی تیش کے زیادہ تر حصوں تک مانسون پہنچا نہیں ہے یہی کارن ہے کہ اب بھی ساتھ اتر حصتہ سوکھا ہی ہے لہٰذا کمزور مانسون کے کارن فصلوں کی بہائی میں بھی دیری ہو رہی ہے وہی اگر مانسون اچھا ہوتا ہے تو اگست میں سبزیوں کے قیمتوں میں گراوٹ آنے کی امید ہے لیکن اگر جلائی اور اگست میں اچھی بارش ہوتی ہے اور بانڈ کے حالات بنتے ہیں تو اسے پروڈکشن ٹائکل پر اثر پڑ سکتا ہے رپورٹ کے مطابق سپلائی ٹین پرباویت ہونے کے کارن دودھ اناج اور ضالوں کی افیمت نے جلد گراوٹ آنے کی سمبھاونا نہیں ہے گیہوں کی سپلائی پر بھی اثر پڑ رہا ہے اور سرکار نے ابھی تک گیہوں انپورٹ کرنے کے پلان کا اعلان نہیں کیا ہے اس لئے گیہوں کی قیمتیں اور بڑھنے کا انمان ہے وہی چاول کی قیمتوں میں بھی کمی آنے کی امید کم ہی ہے کیونکہ سرکار نے حال ہی میں چاول پر نیونتم سمرتن مل یعنی ایم ایس پی 5.4 فیصدی بڑھا دی ہے اور پچھلے ہفتے ہی سرکار نے چاول پر ایم ایس پی 2183 روپے سے بڑھا کر 2300 روپے کی ہے اور ہر جیسی دالوں کی سپلائی بھی پچھلے سال کے سوکھے کی بجھے سے بوری طرف ربھاویت ہوئی تھی وہیں چینی کی قیمتیں بھی اوچھی ہی رہیں گے کیونکہ کم بو آئی کے کاران اگلے سیزن میں پروڈکشن میں گراؤوٹ کی آشنکہ ہے سیوکت راشتی کے ایک رپورٹ بتاتی ہے کہ 70 فیصدی بھارتیوں کو ہیلڈی ڈائیٹ نہیں مل رہی ہے رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ اگر بھارت میں ایک دن ایک ویکتی ہیلڈی ڈائیٹ لیتا ہے تو اس کے لیے 2.9 ڈالر یعنی 240 روپے سے زیادہ خرچ کرنا ہوگا اس حساب سے ہر دن ہیلڈی ڈائیٹ لینے کے لیے ایک ویکتی کو مہینے بھر میں 7000 روپے سے زیادہ خرچ کرنا پڑے گا ایسے میں مہنگائی کی مار سے بچنے کے لیے خوصہ ترک ہو جائیں اور دوسروں کو بھی سابدھان کرنے کے لیے خون بچائیں بیورو رپورٹ گوڈ نیوز ٹھڑے لیکن اب انہوں نے رائبریلی سیٹھی اپنے پاس رکھی ہے شپت کے بعد راہوز دوبارہ سے سپیکر کے پاس لٹے اور پھر سپیکر اور مارشل سے ہاتھ ملائے ڈیلی کے مقیمتری اربند کیج جیوال کو ہائی کورٹ سے بڑا جھٹکا لگا عدالت نے راہوز اوینی کورٹ کے فیصلے کو پلٹتے ہوئے انترم زمارت نہیں دی یعنی کیج جیوال ابھی تحار جیل میں ہی رہیں گے ہائی کورٹ نے راہوز اوینی کورٹ کے زمارت کے فیصلے پر ٹپ پڑے کی کہ ٹرائل کورٹ نے پورے دستاویزوں اور پرابدھانوں پر غور نہیں کیا تھا ویسے اسی ماملے کو لے کر بجوار کو سپریم کورٹ میں بھی سنوائی ہوگی اے آئی ایم آئی ایم سانسط اصددین و ویسی نے لوگ سبح سدسی کے طور پر شپت لے لیکن یہ ویبادوں میں گھر گئی دراصل انہوں نے شپت لینے کے دوران ایک دیش کا نام لیا اس پر بھی بات ہو گیا کنڈری راجی منتری اور بجو پی سانسط شو بھاک کرن دلاجے نے کسی دوسرے دیش کا نام لینے کو لے کر آپتھی جدائی ساتھی پروٹیم سپیکر اور گرہ منتری کو ایک خط لکھا جس میں کارروائی کی مانگ اٹھائی اور یہ بھی اپیل کی گئی کو ویسی دوبارہ شپت لیں مدھ پردیش سرکار نے منتریوں اور ویدھائیکوں کے ٹیکس کو لے کر بڑا فیصلہ لیا دراصل اب یہ نیت اپنا ٹیکس خود بھریں گی سی اے موہن یادب نے اس کے نردیش جاری کر دیئے اس سے اب سرکار پر کوئی اترکت ویتیہ بوچ نہیں آئے گا ویسے 52 سال پہلے 1972 میں منتریوں کین کم ٹیکس بھرنے کا نیم لائے گیا تھا پیپر لیگ کے ہم لوگوں کو دیکھتے ہوئے یوپی سرکار نے کڑا فیصلہ لیا اب وہاں پیپر لیگ میں دوشی پائے جانے پر آجی بن کاراواز تک کے سزا اور ایک کروڑ روپے کا جنمانہ لگا جائے گا دراصل راجی سرکار یوپی سربجنک پریکشہ اتھدیش دوہ سار چوبیس لے کر آئی ہے جسے یوگی کیبنٹ میں منصوری دی دی اتنا ہی نہیں پیپر لیگ سے پریکشہ پر بھاویت ہوتی ہے تو اس پر آنے والے خرچ کے پر پائیں آروپیوں سے کی جائے گی خبروں کے اس پرسوے سے آگے رو کرتے ہیں سیاسی دھاوے کا جہاں آج کی سب سے دلچسپ خبر موجود ہے لوگ سبھائے سپیکر کو لے کر انڈیے اور انڈیا بلوک کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آ چکا ہے صبح گیارہ بجے تک مانا جا رہا تھا کہ سپیکر کے نام پر آم سہمتی بن جائے گی لیکن جب بات نہیں بنی تو وپکش نے اپنے امیدوار کے نام کا احلان کر دیا انڈیے نے جہاں اوم برلا کو امیدوار بنایا تو وہیں وپکش نے آٹھ بار کے سانسد رہے کیے سوریش کو ان پر بھروسہ رتایا وپکش نے سپیکر پد پر آم سہمتی کے لیے ڈپٹی سپیکر پد دینے کی مانگ کی تھی لیکن انڈیے نے کہا کہ لوگ تنتر میں ایسی شرط میں ٹھیک نہیں لہٰذا دونوں طرف سے امیدوار میدان میں اتار دیے گئے لیکن ایسا پہلی بار نہیں ہوگا جبکہ سپیکر پد کے لیے سنسد میں ووٹنگ ہوگی اس سے پہلے انیس سو باون اور انیس سو چھہتر میں بھی سپیکر پد کے لیے ووٹ پڑے تھے اٹھارویں لوگ سبھا کے سپیکر پد کا چناب نہیں بلکہ یہ ماملہ سنسد میں زور آزمائش کا ہے دس سال بعد انڈیے تھوڑا کمزور ہوا تو وپکش کو اپنی طاقت بڑھنے کا احساس ہو رہا ہے یہاں دونوں اور سے کھیچتان شروع ہو چکی ہے اور دونوں پکش سپیکر پد کا چناب لڑنے کی تیاری میں ہیں جہاں انڈیے نے اوم بڑھلا کو امیدوار بنایا ہے تو وہیں وپکش نے کانگریس کے ورش نیتا کے سوریش کو مقابلے میں اتارا ہے لیکن ایسا پہلی بار نہیں ہوگا جب سپیکر پد کے لیے سنسد میں ووٹنگ ہوگی جس سے پہلے 1952 اور 1976 میں بھی سپیکر پد کے لیے ووٹ پڑ چکے ہیں سپیکشن یہ ہے کہ ڈیپیوٹی سپیکر اوپوزیشن کو ملنا چاہیے راجنات سنگھ جی نے کل شام کہا تھا کہ وہ خارگے جی کو کال ریٹرن کریں گے ابھی تک راجنات سنگھ جی نے خارگے جی کا کال ریٹرن نہیں کیا تو موڈی جی کہہ رہے ہیں کنسٹرکٹیو کوپریشن ہو اور پھر ہمارے نیتا کو انسٹ کرا جا رہا ہے جب آپ سی سہمتی سے بات نہیں بنی تب دونوں اور سے زد پر اڑے رہنے کے آروپ لگائے جانے لگے کانگریس کا دعویٰ ہے کہ یہ پہلے ہی ساف کر دیا گیا تھا کہ وپکش کو ڈپٹی سپیکر کا پچ چاہیے جب کی ستہ پکش کہہ رہا ہے کہ سمرتھن کی شرط رکھنے والی راج نیتی کی نندہ ہونی چاہیے پہلے لوگ سبا کا اپ ادھا 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 کون ہوگا وہ پہلے تہ کریں پھر ادھا سمرتن ملے گا اس پکار کی راد نیتی کو ہم کی نندہ کرتے اور مجھے لگتا ہے کہ اچھی پرمپرہ یہ رہتی کہ لوگ سبا نیر ویروت ایک سروس سمتی سے ادھا چونتا تو لوگ سبا کی مریاد اچھی رہتی ایسے شرطوں کے آدار پر کہ ایک پٹکلر ویقتی یا پٹکلر پکش کا ہی اپاد یکشو وہ لوگ سبا کی کوئی پرمپرہ میں نہیں بیٹھتے پردان منتری کہتے ایک چیز کرتے کچھ اور کل کہا تھا سہمتی اور آج جو ادھا ادھیاکش کا پد وہ بھی دینے کے لئے تیار نہیں تو اگر پہلے جیسے ہی اہنکار برکرار رہے گا تو ہمارا بھی لوگ تنتروں کو بچانے کا اور سدن کی گریمہ کو بچانے کا سنگرش برکرار رہے گا بتا دیں کہ کیرل سے آٹھ بار کے سانسد کے سوریش کانگرس کے ورشت نیتا ہیں اور پارٹی چاہتی تھی کہ انہیں سپیکر بنایا جائے لیکن ستہ پکش نے بات نہیں مانی اب انہیں کو وپکش نے سپیکر کا امید وار بنا دیا اور انڈیا گڑ بندھن کی دوسری پارٹیاں بھی کے سوریش کے سمرتھن میں سیدھی سی کوشش یہ ہوگی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کو پروٹیم سپیکر ہونا تھا لیکن اگر بپکش یہ ساجہ امید وار تو یہ سندیز کئی لوگوں تک جائے گا بہت دور تک جب کی تی ایم سی کہ رہی ہے کہ سوریش کو امیدوار بنانا کانگریس کا ایک طرف پیسلہ ہے فلحال بدوار سبح 11 بجے سپیکر پت کے لیے چناب ہوگا اس چناب میں کھیل سنکھیا بل کا ہے انڈیا کٹ بندن کے 235 سان سد ہیں اور چھوٹنا جائے اس لئے سیدھے آپ کو لیے چلتے ہیں گھر بازار اس کے ساتھ ہی دلی میں دس گرم سونی کی قیمت بڑھ کر بہتر ہسار پانچ سو پچاس روپے ہو گئی حالانکہ چاندی کی قیمتوں میں گرا وٹ آئی چاندی چار سو روپے نیچے فیس لی اس کے ساتھ ہی اب دلی میں ایک کلو چاندی کی قیمت گر کر اکیانبی ہزار پانچ سو روپے پر بہنچی جی ٹیرویز کے سنستاپک نریش گویل نے انترم زمانت عوضی بڑھانے کے لئے کوٹ میں اپیل کی انہیں مائی میں کینسر سے پیڑیت بیمار پتنی کے ساتھ وقت بتانے کے لئے مانوی آدھار پر انترم زمانت دی گئی تھی اسی زمانت کی عوضی کو آگے بڑھانے کے لئے انہوں نے بومبے ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ گٹایا ہے ان کی انترم زمانت تبدی چھے جولائی کو ختم ہو رہی ہے بجاج آٹو اپنی پہلی سینجی بائک پانچ جولائی کو لانچ کرے گا چچا ہے کہ کمپنی سے دو ورینٹ میں بازار میں اتھار سکتی ہے دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کی پہلی سینجی بائک ہوگی چچا ہے کہ اس بائک کے لانچ ایونٹ میں سڑک پریوہن اور راج مارک منتری نتن گٹکری بھی شامل ہو سکتے ہیں اور آئیے اب رو کرتے ہیں پرگتی مارک کا جہاں ایسی خبریں ہیں جو کہ دیش کی ترقی پرگتی اور لوگوں کی قابلیت دکھاتی مہاراش کے اکولا میں کسان اب پسٹلوں کی بہائی کے لئے ایسے ٹرکٹر کا استعمال کر رہے ہیں جس کے لئے ڈرائیور کی ضرورت نہیں ہوتی کھیتی کے لئے استعمال ہو رہا یہ ہائی ٹرکٹر جی پی ایس کنیکٹ سسٹم سے لیس ہے بینہ ڈرائیور کے ہی کھیت میں ٹرکٹر دوڑا چلا جا رہا ہے یہ نہ تو کوئی جادو ہے اور نہ ہی بھرم بلکہ یہ ہے کھیتی کا نیا اور ہائٹیک انداز یہ تصویریں مہاراش کے اکولا کی ہیں جہاں نئی تقنیق کے ذریعے بہائی کی جا رہی ہے راجو بھروکر پریبار نے جی پی ایس کنیکٹر سوفیر کا استعمال کرتے ہوئے بینہ ڈرائیور کے ٹریکٹر سے اپنے کھیت میں سویاوین کی بہائی کی جرمن ڈی پی ایس آٹو پائلٹ سوئنگ سسٹم سے مہاراشت میں پہلی بار کھیتی کیے جانے کا دعوی کیا جا رہا ہے اس تقنیق میں ریال ٹائم کنیمیٹکس یعنی آرٹی کے اپکرن لگایا گیا ہے اس ڈیوائس کو کھیت میں ایک کرف رکھنا ہوتا ہے اور اسے ڈی پی ایس کنیکٹر کے ذریعے ٹریکٹر سے جوڑا جاتا ہے اس سسٹم ڈی پی ایس پہ آپریٹ ہوتی ہے اس کو آرٹی کے بولا جاتا ہے یہ سیٹلائیڈ جو ہے کوارڈینیٹس اپنے کوارڈینیٹس بھیجتا ہے اپنے ٹریکٹر کو اور ٹریکٹر یہی کوارڈینیٹس ایکسپ کر کے اسی کوارڈینیٹس کو فالو کرتا ہے اس کے لیے اپنے خیت کو ایک بار بانٹری لینے بڑھتی ہے بانٹری لینے کے بااد جب بھی اپکا ٹریکٹر بانٹری کے انلٹی جاتا ہے تو آپ کو سکرین کے اوپر دکھتا ہے کہ دس میٹر یا پاس میٹر آپ کا ٹریکٹر بانٹری کے انلٹی پہنچ چکا ہے ابھی آپ کو اس کو مینیل موڈ میں لینا ہے اور جیسے ہی اپن اس کو آٹو موڈ میں ڈالتے ہیں تو سبھی جو کوارڈینیٹس ایک جیپی ایس دوسری جیپی ایس کو بھیجتا ہے اسی کے بھروسے سکتے کام ہوتا ہے جرمنی میں بنے اس ڈیوائز کے لیے کسانوں کو ساڑھے چار سے پانچ لاکھ روپے تک خرچ کرنے پڑتے ہیں یہ تقنیق کھیتی کے لیے مجدوروں کی کمی کی سمسیا کو دور کرنے کے لیے بھی کارگر سابیت ہو رہی ہے اکولا سے دھننجہ سابلے کے ساتھ بیرو ریپورٹ گوڈ نیز ٹوڈے نیوز برد کے سفر میں اب سوشل اڈڈا کا روک کرتے ہیں جہاں آج بات ہوگی موبائل یوزرز کے لیے اٹھائے گئے ایک رہت بھرے قدم کی ٹیلیکوم سیوہ دینے والی کمپنیوں پر نگرانی رکھنے والی سنستہ ٹرائی یعنی کی ٹیلیکوم Regulatory Authority of India نے موبائل یوزرز کو انچاہی کال اور میسج سے چھٹکارہ دلانے کے لیے قدم اٹھایا ہے سرکاری سنستہ ٹرائی نے موبائل فون پر سٹام کال اور میسج روکنے کے لیے ٹیلیکوم کمپنیوں کو نینردیش جاری کیے ٹرائی کے نردیش کے انسار اب ٹیلیکوم آپریٹرز کو اپنے موبائل آپ اور ویب سائٹ میں یو سی سی یعنی کی unsolicited commercial communications کی شکایت درش کرانے کا option دینا ہوگا ٹیلیکوم کمپنیوں کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے موبائل آپ اور ویب پورٹل کو زیادہ user friendly بنائیں تاکہ موبائل یوزر ٹیلیکوم commercial communications customer preference regulations 2018 کے تہت یو سی سی کے شکایت اپ اور پورٹل پر آسانی سے درش کرا سکے ٹرائی نے یہ بھی کہا ہے کہ شکایت درش کرنے کے لیے ضروری جانکاری automatic روپ سے بھری جانی چاہیے اگر یوزر اپنے call log اور دوسرے ضروری ڈیٹا کو access کرنے کی عنومتی دیتا ہے اس کے ساتھ ہی ٹرائی نے ٹیلیکوم کمپنیوں کو spam reporting اور ان پر لیے گئے action کے آنکھرے ہر مہینے چاری کرنے کو کہا ہے جس کے report پہلے ہر تین مہینے پر دینی ہوتی تھی نیموں کے تحت درش کی گئے شکایتوں پر عام طور پر spammer کو چیتابنی جاری کی جاتی ہے اور بار بار اُلنگھن کرنے والوں کا connection مہینوں تک کاٹا جا سکتا ہے ٹرائی نے یہ نیم commercial spam کے لیے نردھارت کیے ٹیلیکوم ویبھاغ صندوق ڈھوٹالے اور دھوکہ دھڑی والے call کے لیے ایک الگ پورٹل چلاتا ہے اب انہیں اپنی شکایت آسانی سے درج کرانے اور ان calls سے چھتکارہ ملنے میں مدد مل سکتی ہے اسے مدد پر ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی اور ان کی رائے جانے اگر ہم ٹرائے کی بات کرے لگتار spam calls آتی اب نئی guidelines ٹرائے کی آئیے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں یہ جو spam calls ہے یہ بلکل بند ہونا چاہیے کئی بار آدمی اپنے کسی کام میں اتنا مشغول ہوتا ہے کہ وہ call جب اٹھاتا ہے تو اس کو irritation ہوتی ہے تو ٹرائے نے جو جو سٹیپ لیا ہے بہت صحیح قدم لیا ہے اور اس کی جو شکایتوں کا نیواران ہے ان کو جل سے جلد جو بھی ٹیلی کام جنسی ہیں ان کو کرنا چاہیے لوگوں کو اس سے رہت ملے گی کیونکہ کئی بار ڈرائیو کرتے ہوئے فون ایسا آ جاتا ہے کئی باری کئی اپنا بزنس میں لوگ اتنا مشغول ہوتے ہیں کہ ان کو یہ فون امید ہے کہ آنے والے سمجھ میں ایسی شکایتیں اور یہ سپیم کال دیرے دیرے پورے دیش کے اندر بند ہو جائیں گے جب کئی بار آدمی کی امرجنسی کام کے لیے جانا ہوتا ہے تو بیچ میں کال جاتی ہے تو آدمی پرشان ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا کام کرے گا جب کال جاتا ہے تو وہ سپیم ہوتی ہے اسے پرشانی بہت ہوتی ہے اب ٹرائے نے سٹیپ اٹھایا ہے بہت بڑی ہے اگر اس کا نمارن جلدی ہو تو اسے جو کسمر ہے وہ بھی سیٹسپیڈ ہوگا اور یہ سپیم کال بند ہو جائیں گے پیدا تو ہوگا جی اگر کال سانی بند ہو جائیں کئی بار گاڑی چلا رہے ہوتی ہیں چلان ہو جاتا ہے کوٹ میں بھگنے جانا پڑتے ہیں ٹیم کس کے پاس ہے تو یہ بند ہونا چاہیے سارا سپیم کال نہیں آنی چاہیے یہ بند ہونا اچھی بات ہے بند ہونا چاہیے کیوں بھی ہم کئی بار دیکھتے ہیں کہ شیڈول اتنا بیزی ہوتا ہے تو ایسے ٹائم پر کال آتا ہے اور نمبر بھی ان کے ایسے آتا ہے کہ جائے لوکل کوئی نمبر ہے ہم کال اٹھاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے اس وائم کال آ رہی ہے کچھ ورکنگ میں بیزی ہوتے ہیں ڈرائیب کر رہے ہیں تب کال آ جاتے ہیں اٹھا لیا اونلائن آج کل کیمرے لگے ہوئے ایک کال اٹھایا تو پتہ لگ رہا ہے کہ آگلے دن آنلائن چلان آ رہا ہے ہمارا تو کافی زیادہ پریشانی کا کارن ہے یہ اور یہ میں چاہوں گا کہ یہ بند ہونا چاہیے بہت اچھی بات ہے سیدھے طور پر ٹائے کے اس قدم کو کہنا کہیں چندگر کے جو لوگ ہیں وہ سرہر ہیں سیدھے طور پر ان کا بھی مانا ہے کہ لگتا جو سپیم کال آتی ہیں اسے پریشانیاں ہوتی ہیں اور اگر اس کا نوارن ہو تو لوگوں کو کہیں نہ کہیں راحت ہے وہ ضرور ملے گی ویڈیو جنرلیس گنجید کمار کے ساتھ لالت شرما جی اینٹی نیوز چندگر ایک ایسی انوکھی سزا جو سننے میں تھوڑی عجیب بھلے ہی لگے لیکن ہے بڑی کمال کی مرد پردیش کے بیتول میں ایک نجیر میٹیکل کالج کے چھاتروں کو کلاس کے اندر موبائل چلانے پر بانس سو پودھے لگانے کی سزا دی گئی خاص بات یہ ہے کہ اس کالج میں چھاتروں سے سزا کے روپ میں پودھار اوپن کے علاوہ ایسے کام کروائے جاتے ہیں جس سے چھاتر ویس بھی رہے ان کا گیان بھی بڑے اور چرطر نرمان ہو ساتھی سزا سے سماج اور پرکرتی کو پائدہ ہو بڑی سنکھا میں پودھے لگا رہے یہ یووہ کسی پودھار اوپن ابھیان کا حصہ نہیں ہے بلکہ ایک سزا ہے جو انہیں کلاس میں موبائل کا استعمال کرنے پر ملی ہے تصویرین مدی پردیش کے بیتول میں موجود اوم آئرویدی کالج کی ہے جہاں بھاوشے میں جوکٹر بننے جا رہے چھاتروں کو پانچ سو اور شدیہ پودھے لگانے کی سزا دی گئی ہے اس کالج کا ایک اصول ہے کہ اگر کلاس میں لیکشر کے دوران کوئی چھاتر موبائل چلاتے پکڑا گیا تو پوری کلاس کو پودھے لگانے کی سزا ملتی ہے اس بار ایک دو نہیں کئی چھاتروں کے پاس سے موبائل ملے تو پرگندھر نے انہیں پانچ سو اور شدیہ پودھے لگانے کی سزا دی جس میں چھاتر اب تک قریب تین سو بچاس پودھے لگا چکے ہیں ہمارے کالج میں جب ہم ککشہ میں پڑھائی کر رہے تھے تو پڑھائی کرتے ہیں کہ دوران ہمارے پاس سے موبائل برامت کیے گئے کیونکہ ہم موبائل چلا رہے تھے کلاس میں سر نے ایک ادو کی سزا دی منیجمنٹ نے کہا ہم سے کہ آپ پانچ سو پودھے لگائی ہے اپنے کالج کے گراؤنڈ میں جا کر کے الگ الگ پرجاتیوں کے آئیرویدی پودھے جو ہیں جو اجدھی گونوں سے بھرپور ہے ایسے پودھوں کو لگانے کی سزا ہمیں دی گئی ہے تین سال ہو گئے ہمارے کالج میں یہ رول ہے کہ آپ کو کلاس چل رہی ہے جیسے کالج کا ٹائم ہے 9 سے 4 بچے تک تو آپ کو کالج میں موبائل یوز کرنا نہیں ہے اس کے بدلے میں لوگوں کو فائن بھی لگائے گئے اس کے بعد بھی اگر یہ گلتی بار بار ہو رہی تو اس کے پرتی مطلب پنیشمنٹ دی جاری تھی تو یہ ہماری دو چار بار گلتی ہو گئے تو اس کے کارن اس بار ہم کو تھوڑی سی زیادہ سزا ملی ہے بڑی بات یہ بھی ہے کہ چھاتروں نے جن عوشد یہ پودھوں کو لگایا ہے کہ رکھ پالی اور خات پانی دینے کی بھی ذمہ داری ان کی ہے پودھوں کے نام عوشد یہ گون یاد کرنا بھی ان کے لئے انیواری ہے پودھر اوپڑ کے علاوہ چھاتروں کو فری میڈیکل کیمپ لگانے ہیلت سے جڑے پروجیکٹ بنانے جیسی سزای ملی ہے جیسے چھاتروں نے یہ ایمانداری سے پورا بھی کیا ہے پانیشمنٹ یہ دیکھئے کہ یہ لوگ کلاس میں لگ بگ تین یا چار میں نے اسے ڈیلی فون لارے تھے ایک دو باری نے پکلا ٹیچروں نے میں نے پرمان ماف کر دیا پر پھر بھی یہ سودار نہیں رہتے اور ایک فون چلا رہا ہے دوسرا باجیوالا بچہ بھی اس کو دیکھ رہا ہے پر اس کو منہ نہیں کر رہا اس لیے میں نے سوچا کہ پوری کلاس کو پانیشمنٹ دی جائے تو پانیشمنٹ کے روپ میں نے دو یا تین چیچے دی گئی تھی کہ بھائی یا تو آپ پڑو مت کلاسز بن کر دوں یا پھر میری دو سجا اور تھی کہ بھائی یا تو جا کے کیمپ لگاؤ آپ گاؤں میں جا کے یا پھر پودے لگاؤ تو ان کا تھا کہ سو یا پچاس پودے لگائے پر میں نے کہا کہ نہیں آپ کو لگانا ہے پوری کلاس کو تو پاس سو پودے لگاؤ تھوڑا کٹھین تھا انہیں بورا لگا پر اب سائدہ اچھا لگ رہا ہی نہیں ایسی سزاؤں کے ذریعے کالیش پربندھن کا مقصد نہ صرف چھاتروں کا چریتر نیرمان کرنا ہے بلکہ انہیں ذمہ دار ناغرک بنانے کی بھی ہے سادھی سماش اور پریابرن کو اگر ایسی سزا سے فائدہ ملے تو ہر جی کیا ہے بیتون سے راجش بھاٹیا کے ساتھ بیرو رپورٹ جولین اسانجے جیل سے ہو چکے ہیں رہا آئیے سیرے آپ کو لیے چلتے ہیں نیوز ایکسپس ویپر جہاں دیش دنیا کی کچھ اور ضروری خبریں کر رہی ہیں آپ کا انتظار سودروں کے حوالے سے خبر ہے کہ لوگ صبح میں شبت کے علاوہ جن شبتوں یا ناروں کو استعمال نئی سانسدوں نے کیا انہیں سانسد کی کاریوائی سے اصل میں کچھ شبتوں کو لے کر بیواد بھی ہوا تھا ہمارچال پردیش کے زولن سمیت آسفاس کے علاقوں میں بھاری بارش ہوئے جس سے کافی ملبہ وہاں کے گمبر پل پر آ گیا وہیں کنیہار کو نالگڑ سے جوڑنے والا ہائیوے بند ہو گیا اس ملبے سے کچھ مکانوں اور دکانوں کو بھی نقصان پہنچا ہے ہمارچال پردیش اور اترکھن میں پرٹکوں کی سنکھیا بڑھ گئی ہے بچوں کے سمر بریک بھی ختم ہونے والے ہیں اس سے پہلے لوگ چھٹیاں منانے پہاڑوں کا رکھ کر رہے ہیں شملہ اور منالی میں پرٹکوں کا آنکھڑا سمان چھو رہا ہے اترکھن سے لے کر ہمارچال پردیش تک موسم خوش روما ضرور ہے لیکن مونسون پہنچنے میں ابھی تھوڑا وقت ہے دام جودس کے دونوں رجیوں میں سیلانی خوشگوار موسم کو انجوائی کر رہے ہیں بھیشنگرمی کے بیچ پہاڑوں پر ہوئی بارش کی سوگات نے موسم کا مداز ہی بدل دیا ہے پہاڑوں پر ویکیشن منانے پہنچ رہے سیلانیوں کی تو جیسے مراد ہی پوری ہو گئی ہے کئی راجیوں میں سمر ویکیشن چل رہا ہے ایسے میں پریبار کے ساتھ لوگ شملا پہنچ رہے ہیں جسے شملا میں اچھی خاصی سنگھیا میں پریہٹک موجود ہے اور وہ شملا میں اس تاجہ موسم کو لے کر بہت خوش دکھائی پڑ رہے ہیں موسم یہاں پہ بہت اچھا ہے تھوڑی تھوڑی بارش ہو رہی ہے جیسے جینکے میں اتنی زیادہ گرمی ہے اس کے بلکل اپوزیت ہے یہاں پہتنا تھنڈا موسم ہے ہم پانچ دن سے یہاں پہ آئے ہیں اور ہم اتنا انجوئے کر رہے ہیں بچے ہمارے اتنا انجوئے کر رہے ہیں موسم اتنا اچھا ہے دو میٹر میں تھوڑی سی دھوپ آتی ہے موسم اتنا اچھا ہے ہم شال سویٹر کے ساتھ ہی مطلب یہاں پہ گھوم رہے ہیں اور ہم نے بہت 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 انجوئے کر رہے ہیں یہاں پہ بہت مزا آ رہا ہے یہاں کے موسم اتنا اچھا ہے اتنا کلیر اور ریفریشنگ موسم ہے مائی میں جہاں 74 لاکھ سیلانی ہیماچل پہنچے تو صرف شملا میں 10 لاکھ سے زیادہ پریٹک پہنچ چکے ہیں شملا میں بارش کے دور نے موسم کو اور سوہانہ بنا دیا ہے موسم بیبھا کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی ہیماچل میں موسم کی یہ دریادلی یوں ہی جاری رہے گی 27 تاریخ سے جو یہ رینفول ایکٹیوٹی ہے یہ پردیش میں گریجولی پک اپ کرے گی اور اس کے چلتے 28 تاریخ کو پردیش کے جو پلین کے شیطر ہیں سامانے طور پر ہیماچل پردیش میں مونسون 25 سے 25 جن تک پہنچتا ہے حالانکہ اس بار مونسون تھوڑا لیٹ ہے لیکن پشمی بکشوم نے وہ کمی پوری کر دی ہے اور ابھی 27 جون تک ہلکی سے مدھیم بارش ہیماچل پردیش کو بھیگوتا رہے گا اس کے بعد 28 جون سے پلین مونسون کی بارش سے موسم اور سوہانہ ہونے کا نمان ہے پھر یہاں مونسون کی انٹری ہوگی شملا سے وکاس شرما کے ساتھ بیرو ریپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے اسے کے ساتھ نیوز وقت میں میرے یعنی کشویتہ اچھا کے ساتھ پلال اتنا ہی دیش دنیا کی تمام پوزیٹیو خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے گوڈ نیوز ٹوڈے موسیقی